پرسیاں لگ گئیں سٹیج تیار ہو گیا تاریخ میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں دیکھی عوام کہتے ہیں عمران خان سے جان چھڑاؤ مریم نواز کا حویلیہ میں سوشل میڈیا کنونشن سے ویڈیو لنک پر خطاب کہا جیسے ہی حکمرانوں کو پتا چلا حکومت جا رہی ہے یہ پہلی فلائٹ سے بیرون ممالک چلے جائیں گے جب آپ فوج کو اس طرح چوکوں اور چراہوں میں اور دھوبی گاٹ اور موچی دروازے میں ڈسکس کریں گے تو پھر یاد رکھنا سیاست میں بھی آپ کے ساتھ دھوبی گاٹ والا سلوک ہوگا آپ اب کوئی سیاسی اکھار پچھاڑ کر کے جوڑو کراتے کر کے اپنی سیاسی قبر کھو دیں گی مریم نواز کی تقریر سے عمران خان نکال دیں تو کچھ نہیں بچتا عمران خان اپنے پانچ سال پورے کریں گے کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں نواز شریف خون کے نہیں مگر مچ کے آنسو رو رہے ہیں اب مفاہمت کرنا پاکستان سے غداری ہوگی نون لیگ کے شولہ بیان رہنما جاوید لطیف کا حویلیہ میں جلسے سے خطاب بولے آئین سے غداری کرنے والوں سے مفاہمت نہیں ہو سکتی عزت سے جینا ہے تو آئین کی بالا دستی کے لیے مزاہمت کرنا ہوگی اب کسی جماعت کا ایشو نہیں بلکہ سب نواز شریف کے بیانیے سے مطمئن ہیں تیار رہیں دسمبر میں بڑا فیصلہ آنے والا ہے بجلی اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود آئی ایم ایف غیر مطمئن کرس پروگرام کی بحالی کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مزاکرات میں ڈیڈ لاغ پالیسی سطح کی بات چھیت میں فاریکین کے درمیان سمجھوتا نہ ہو سکا چھے ارب ڈالر پروگرام کے تحت ایک ارب ڈالر کی اگلی قسط کے لیے اقتصادی جائزے کی تکمیل ضروری پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے مہگائی کی آگ بھڑکا دی کراچی میں گھی اور تیل کی فی کلو قیمت تیس روپے تک بڑھ گئی راول پنڈی میں ٹرانسپورٹرز منمانے کرائے وصول کرنے لگے ملتان میں جماعت اسلامی لیبر ونگ کا پیٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کے خلاف احتجاج لہور میں عوامی رکشہ یونین کا احتجاج قیمتیں واپس نہ لینے پر رکش جلانے کی دھمکی دے دی مہنگائی پہلے کر دی آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی ناکام ہو گئے شہباز شریف نے ایک بار پھر حکومت کو نشانے پر رکھ لیا کہتے ہیں تمام شرائط پہلے مان لیں پھر بھی مذاکرات ناکام ہو گئے کیا یہ ہے حکومت کی حکمت عملی پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے کا مطالبہ کر دیا فواد چوتری نے مہنگائی کا توڑ بتا دیا ٹویٹ کیا ایک قوم کی طرح مشکلات کا سامنا کریں گے معاشی مشکلات آرزی ہیں انڈسٹری، ذراعت اور تعمیرات کے شعبے تاریخ میں منافع کمارے ہیں پرائیوٹ سیکٹر اپنے ورکرز کی تنخواہوں میں اضافہ کریں آمدنی اور روزگار میں اضافہ مہنگائی کا توڑ ہے تنقید کرنے والوں کو کہا تیل کی قیمت میں اضافہ پر ایسے پروپگنڈا ہو رہا ہے جیسے ہم دنیا سے الگ ہیں سارا ملک سبسٹی پر نہیں چل سکتا بلوچستان میں سیاسی بہران ختم نہ ہو سکا بی اے پی کے ناراہ ذرکان کا تحریک ادم اعتماد کے بعد نیا فارلیمانی لیڈر چننے کا فیصلہ گورنر بلوچستان زہور آقا نے صوبائی سیمنی کا اجلاس 20 اکتوبر کو طلب کر لیا جام کمال کے خلاف تحریک ادم اعتماد پیش کی جائے گی مزفر گھر میں گھر میں آگ لگنے سے چار بچوں سمیس سات افراد کی امباد آگ لگی نہیں لگائی گئی بچ جانے والے نوجوان کا الزام محبوب کی مدیت میں دو افراد کے خلاف مقدمہ درج نوجوان کے مطابق رشداروں میں پسند کی شادی پر جھگڑا تھا جس پر گھر والوں کی جان لی گئی کراچی کے علاقے صدر میں پتاخوں کے گودام میں آگ لگ گئی ایک پولیس اہلکار جھلس کر زخمی واقعے میں تین گاڑیاں جل گئی ایک شخص کو حراست میں لے لیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز کی قتل و خارت پڑ گئی ایک دن میں پلواما اور سری نگر میں حریت پسند عمر مشتاق سمیت سات کشمیری شہید کر دیئے حریت سرحنما یاسین ملکی اہلیہ مشال ملک کہتی ہے دنیا آخر کب جاگے گی عالمی برادری اپنی ذمہ داری کب ادا کرے گی گورنر پنجاب چوہدری سرور اور شہریار آفریدی کیٹلی میں کشمیر کانفرنس میں شرکت یورپی ممالک سے اوبرسیز پاکستانیوں کی بڑی تعداد شریک گورنر پنجاب کہتے ہیں پاکستان کشمیریوں سے ایک لمحے کے لیے بھی خود کو جدا نہیں کر سکتا بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کا قتلیام اور نسل کشی کر رہا ہے ہندووں کو آباد کر کے کشمیریوں کو اقلیت میں بدلنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے بھارتی ٹینک، بندوق اور گولی کشمیریوں کی آواز نہیں دبا سکتی ڈینگی کے وار جاری ہریپور میں ایک مریض کی جان چلی گئی خیبر پختنخواہ میں مرنے والوں کی تعداد پانچ ہو گئی صبح میں مزید ایک سو بیالیز کیسے سامنے آگئے پنجاب میں ڈینگی کے مزید چار سو انسٹ افراد بتاثر مجموعی تعداد 6727 ہو گئی ملک کے بالائی لاکھوں میں سردی بڑھ گئی وادی ناران، جھیل علوسر اور جھیل سیف الملوک میں برفباری بابوسر ٹاپ پر شدید برفباری کئی گاڑیاں پھس گئی ریسکیو اہلکار امدادی کاروائیوں میں مصروف موسیقی موسیقی